السلام علیکم میں ہوں فہیم خان نیشن سیونگ کے اپڈیٹ ٹرائیویٹ بینکوں کے اپڈیٹ بجٹ سرکار جمنازبین کی تنخواہ پینشن ایو بی آئی کے اپڈیٹ کے ساتھ آپ لوگوں خدرت میں حاضر ہوں ریکویسٹ آپ لوگ سے یہی ہے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کردیں ویڈیو کو لائک کردیں ویڈیو کو شیئر کردیں بیل آئیکن کو پیس کردیں تاکہ ڈیلی بیسس پہ جو ہم آپ لوگوں کے لئے ویڈیوز بنا رہے ہیں چاہے وہ نیشن سیونگ سے ریلیٹڈ ہو پرائیویٹ بینکوں سے ریلیٹڈ ہو بجٹ ہو سرکار جمنازبین کی تنخواہ ہو پینشن ہو ایو بی آئی ہو ویڈیو فرسٹ آفال آپ لوگوں ملے اور آپ لوگ زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کر سکے آج کی جو ماری ویڈیو ہے جناب وہ پینشنر بینفیٹ اکاؤنٹ سے ریلیٹڈ ہے آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے جناب پینشنر بینفیٹ اکاؤنٹ PBA کا نیا منافع کیا ہے کون لوگ پینشنر بینفیٹ اکاؤنٹ میں سرمایہ کاری کر سکتے ہیں کیا ایو بی آئی کے پینشنرز بھی پینشنر بینفیٹ اکاؤنٹ میں سرمایہ کاری کر سکتے ہیں پینشنر بینفیٹ اکاؤنٹ کی لیمٹ کیا ہے اور اس میں ٹیکس کی کیا سیچویشن ہے ٹھیک ہے کیا پینشنر بینیفیٹ اکاؤنٹ پر کمپاؤنڈ پروفیٹ یا ایفیکٹیو انٹرس ریٹ حاصل کر سکتے ٹھیک ہے تو جناب ان ساری ٹاپکس پر آج کی ویڈیو میں ہم نے بات کرنا ہے تو ہم ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں جناب اچھا اکسا لوگ سوالات کرتے ہیں کہ جناب ای او بی آئی کی جو پینشنرز ہیں وہ لوگ جن کو ای او بی آئی کی طرف سے پینشن مل لی ہوتی ای او بی آئی جو ہے وہ ایک گورنمنٹ کا ادارہ ہے وہ جن لوگوں پینشن دیتا ہے تو وہ بھی تو پینشنرز ہیں تو کیا وہ پینشنر بینیفیٹ اکاؤنٹ مطلب پی بی اے میں سرمایہ کاری کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں تو جن لوگوں کو ای او بی آئی کی پینشن ملتی ہیں وہ لوگ پینشنر بینیفیٹ اکاؤنٹ میں سرمایہ کاری نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ وہ لوگ بیسکلی گورنمنٹ کے ریٹائر ملازمی نہیں ہے وہ لوگ پرائیوٹ کمپنیز کے جو ہے وہ ریٹائر ملازمی ان کو اگرچہ جو پینشن وہ گورنمنٹ کے طرف سے ملتی ہے لیکن وہ گورنمنٹ کے ریٹائر ملازمی نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ کہنا کہ کیا EOBI کے پینشنرز بھی پینشنر بینفیٹ اکانڈ میں سرمایہ کاری کر سکتے ہیں تو EOBI کے پینشنر بینفیٹ اکانڈ میں سرمایہ کاری نہیں کر سکتے اب سوالی پیدا ہوتا ہے کہ جنب کون لوگ پینشنر بینفیٹ اکانڈ میں سرمایہ کاری کر سکتے ہیں ایک تھوڑا سا view میں آپ کو دوں گا وہ لوگ جو گورنمنٹ کے employees ہیں گورنمنٹ کے retire ملازمین ہیں اور جن کو گورنمنٹ کی طرف سے پینشن ملتی ہے وہ پینشنر بینفیٹ اکانڈ میں سرمایہ کاری کر سکتے ہیں یا اگر پینشن نہیں بھی ملتی لیکن گورنمنٹ کے retire ملازمین ہیں اور انہوں نے golden handshake لیا ہے وہ یہ separation scheme کی طرف job چھوڑی ہے اور ایسی terms and conditions ہیں کہ ان کو future میں جو ہے وہ پینشن نہیں ملے گی وہ بھی پینشنر بینفیٹ اکانڈ میں سرمایہ کاری کر سکتے ہیں لیکن ان کو proof دکھانا ہوتا ہے کہ جنب وہ گورنمنٹ کے retire ملازمین ہیں اور انہوں نے terms and condition کی ویسے انہوں نے job چھوڑی ہے اور یہ جی advantage حاصل کیا ہے تو وہ لوگ بھی جو ہے وہ پینشنر بینفیٹ اکانڈ میں سرمایہ کاری کر سکتے ہیں ٹھیک ہے مطلب ان short بھی تم details میں دیکھیں گے کون لوگ سرمایہ کاری کر سکتے ہیں اگر ایسی overview لینا چاہے تو گورنمنٹ کے retire ملازمین جو ہے وہ پینشنر بینفیٹ اکانڈ میں سرمایہ کاری کر سکتے ہیں اچھا وہ retire ملازمین کون ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہاں پہ آپ کو screen پہ دیکھ رہا ہو جنب the pensioner of federal government federal government کے جو پینشنر سے وہ سرمایہ کاری کر سکتے ہیں provisional governments کے جو پینشنر سے وہ سرمایہ کاری کر سکتے ہیں government of azad and jamokashvir جن لوگوں کو گورنمنٹ کی طرف سے پینشن ملتی ہے جو گورنمنٹ کے retire ملازمین ہیں وہ سرمایہ کاری کر سکتے ہیں arm forces کی جو retire ملازمین ہیں pensioner سے وہ سرمایہ کاری کر سکتے ہیں semi government ٹھیک ہے ان کے جو pensioner سے retire ملازمین ہیں وہ اس میں سرمایہ کاری کر سکتے ہیں autonomous bodies and in case of their pensioners ٹھیک ہے جو bodies ہیں اگر ان میں سے جو کسی کا دیت ہو جاتا ہے تو ان میں سے جو لوگ applicable ہے pension حاصل کرنے کے ٹھیک ہے انہوں نے mention کر دیا ہے their eligible family members can invest in pay bays ٹھیک ہے مطلب وہ لوگ جن کی death ہو گئے ان کے behalf کے اوپر ان کی family میں جن لوگوں کو pension مل رہا ہے وہ بھی pensioner benefit account میں سرمایہ کاری کر سکتے ہیں pensioner benefit account کی limit کتنی تھی کہ کم سے کم آپ جو ہے وہ pensioner benefit account میں 10,000 سے سرمایہ کاری کر سکتے ہیں اور زیادہ 75,000,000 روپے کی سرمایہ کاری آپ pensioner benefit account میں کر سکتے ہیں اچھا ٹیکس کی بات کر رہے ہیں جناب تو ٹیکس جو ہے بیسیکلی pensioner benefit account جو ہے وہ بہبوت کا حصہ ہوتا ہے تو pensioner benefit account میں ٹیکس نہیں ہوتا نہ کچھ زکاة ہوتا ہے نہ ہی income ٹیکس ہوتا ہے نہ ہی withholding ٹیکس ہوتا ہے اگر 5% کا ٹیکس لگتا ہے تو وہ بھی اس condition میں لگتا ہے کہ جب آپ کا سال کا منافع 6,000,000 سے cross ہو جائے تو 6,000,000 روپے سے اوپر جو کی amount بنے گی تو اس پہ 5% ٹیکس کر دے گا تو وہ بہت بات کی باتیں 1% لوگ بھی جو ہے وہاں پر نہیں پہوچ سکتے ٹیک ہے ان شورٹ اب یہ سمجھ جائیں کہ pensioner benefit account پہ نہ ہی زکاة ٹیکس ہے نہ ہی income ٹیکس ہے نہ ہی withholding ٹیکس ہے ٹیک ہے 99% لوگ پر نہیں ہے صرف 1% لوگ پر ہے جن کے profit بہت زیادہ بنتا ہے سال کا pensioner benefit account basically کہ ایک account ہے جس کا اجرہ جو ہے جو 2003 میں ہوا تھا beneficiaries کون ہے کون ہے اس میں سباہکاری کر سکتے میں بتا چکا pensioners ہے profit اس کا monthly basis پہ ملتا ہے اس کا جو tenor ہے وہ 10 سال ہوتا 10 سال کے بعد یہ matured ہو جاتا ٹیک ہے اس کے اندر ایک advantage اور ہے یہ مطلب یہ کہ for example آپ نے جس rate پہ بک کر آیا آپ نے 16 سا روپے بک کر آیا 16 سا روپے کی ذات سے آپ کو ہر مہینے منافع ملنا ہے جس طرح بہبود میں ہوتا ہے اسی طرح same pressure benefit میں account میں یہ ہوتا ہے کہ اگر منافع بڑھتا ہے تو automatic آپ کا منافع بڑھ جاتا ہے منافع اگر کم ہوتا تو آپ کا منافع کم نہیں ہوتا کیونکہ منافع بڑھے گا تو بڑھتا چلا جائے گا لیکن جب کم ہوگا تو کم نہیں ہوگا کیونکہ وہاں پہ upper side پہ جا کے cap لگ جاتا مطلب آپ نے 14 سا روپے بک کروایا 1600 کا منافع ہو گیا تو جب تک آپ کی maturity نہیں جاتی آپ کو 1600 روپے کی حساب سے منافع ملتا رہے گا منافع کم ہوگی 1100 روپے ہو گیا تو آپ کو منافع 1100 روپے کی حساب سے نہیں ملے گا آپ کا 1600 روپے cap ہوا تھا تو 1600 روپے کی حساب سے منافع آپ کو ملتا رہے گا بلکل same terms and condition ہے جو بہبود کی وہی pensioner benefit account کی ہے اچھا basically ہمارے پاس دو type رہ گئے most important ایک تو pensioner benefit account کا منافع کیا ہے currently منافع کیا ہے اور دوسرا ہی کہ جناب کیا ہم pensioner benefit account پہ compound profit یا effective interest rate حاصل کر سکتے اچھا ویڈیو بنانے کے جو basically مسئلہ مقصد ہوتا ہے وہ یہ ہوتا کہ وہ لوگ جو pensioner benefit account میں سرمایہ کاری کر رہے ہوتے ہیں ان کو آئیڈیا ہوتا کہ pensioner benefit account کا منافع کیا چلنا وہ لوگ جو نئے سرمایہ کار ہیں ان کو update کرنا بہت ضروری ہوتا کہ pensioner benefit account کا currently منافع یہ ہوتا یہی وجہ کہ مہینے میں کبھی دو مہینے میں ہم آپ کو update کر رہے ہوتا کہ قومی بچھت کی سکیوم منافع یہ ہے pensioner benefit account کا منافع یہ ہے تاکہ نئے جو سرمایہ کار وہ up to date رہے ایک ریزن ہی بھی ہوتا ہے کہ جناب آج کل لوگ اتنے زیادہ ویڈیوز بنا رہے ہیں اور فیک ٹائپ کی ویڈیوز بہت زیادہ بنا رہے ہوتے کہ پینشنر benefit account میں اگلے مہینے سے منافع ہو جائے منافع پندرہ سو منافع بہبوت کا بڑھنے والا ہے پینشنر benefit کا بڑھنے والا ہے تو ابھی ہم سب سے پہلے چلیں گے اور دیکھیں گے جناب کہ پینشنر benefit account کا منافع کیا مل رہے آپ کو آگے چل کے منافع کیا ہوگا جب تک کوئی update نہیں آسکتی ہم آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتے تو پینشنر benefit account کا current منافع کیا ہے جو پرانے سرمایہ کار ہے دوسرا جو most important ہے کیا ہم پینشنر benefit account کے منافع میں اضافہ کر سکتے ہم اس پر compound profit حاصل کر سکتے تو یہ دونوں most important topic ہے اس کو miss نہیں کیجئے گا اس کی طرف چلتے ہیں پینشنر benefit account کا current منافع ہے پرانے سرمایہ کار ہیں جو نیا سرمایہ کار ہے ان کے لئے پینشنر benefit account کا current منافع ہے اس وقت 1,1,180 روپے کا 5,0,000 سرمایہ کاری کریں جناب منافع منافع ملے 5,900 10,000 سرمایہ کاری منافع ملے 21,800 روپے 25 لاکھ سرمایہ کاری 29,500 50 لاکھ سرمایہ 69,000 اور 75 لاکھ سرمایہ کاری میں منافع ملے ملے ملتی منافع ملے پینشنر benefit account اس پہ کوئی tax نہیں ہوتا جو اس کا gross profit ہے وہ اس کا net profit ہے تو یہ normal منافع ہو گیا پورا سرمایہ کار کو اچھی طرح اس کا پتہ ہے جو نیا سرمایہ کار ان کے لئے adaptation تھی اب جو next information ہے وہ compound profit کے دونوں کے moun مطلب ہر مہینے جو بھی منافع آ رہا ہوگا اس کو account میں رہنے دیں گے تو ہوگا کیا آپ نے 10 لاکھ روپے کی سرمایہ کاری کی پینشنر benefit account میں ایک مہینے کے بعد سپوز کرتے 15000 کا منافع ہے پھر 15000 کا منافع منافع پھر 15000 منافع کا منافع account میں تھا اس پہ بھی منافع آئے گا اور پہلے مہینے جو 15000 پہ منافع آئے گا ٹھیک ہے مطلب ہر مہینے منافع 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 پہ منافع منافع پورا سال برتا ہے منافع 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 پہ منافع حاصل کریں گے تو جو آپ کا ریٹ ہوتا ہے اس میں تقبن 0-2% کا اضافہ ہو جاتا ہے اور اس کو کہتے compound profit لیکن condition یہ کہ ایک سال تک نا account سے آپ principal amount نکل وائیں گے اور نا ہی profit نکل وائیں گے اب یہاں پہ condition یہ پہنشن benefit account ہے اس کا منافع آتا ہے لیکن یہ دوبارہ reinvest نہیں ہوتا تو اس situation میں آپ pension benefit account میں profit آ رہا اس کو دوبارہ سے reinvest کرنا پڑے گا اکان میں جمع کروانا پڑے تھوڑا سا یہاں کام کرنا پڑے کم سے کم pension benefit account میں 10,000 سرمایہ کاری کر سکتے تو جیسی profit آپ 10,000 روپے ہوتا آپ نے قومی بچت میں جانا ہے اور اپنے profit کو دوبارہ سے اپنے pension benefit account میں invest کر دینا ٹھیک ایک سال تک آپ ایسا کریں تو منافع rate میں 16% تک منافع ہو جائے گا یہی طریقہ ہے کہ آپ اپنے منافع میں اضافہ کر سکتے ٹھیک اب ایک نظر اس کی calculation پر مطلب ایک لاکھ پر منافع بن جائے گا 1333 روپے ٹھیک پانچ لاکھ کی سرمایہ کاری پر من 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 6,655 روپے ٹھیک 10 لاکھ روپے کی سرمایہ کاری ہے تو ہر مہینے کا منافع بن جائے 13,330 روپے ٹھیک 25 لاکھ روپے کی سرمایہ کاری پر من 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 بن 6,650 روپے کا اور 75 لاکھ روپے کی سرمایہ کاری جو من 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 سکتے ایک لاکھ روپے کا منافع بن جائے گا کمپاؤنڈ پروفیٹ کے بعد پینشنیر بینیفٹ اکاؤنٹ میں یہ بات یاد رکھیں گے جنب کہ کمپاؤنڈ پروفیٹ میں اگر آپ کمپاؤنڈ پروفیٹ کی درب جاتے ہیں پینشنیر بینیفٹ اکاؤنٹ میں تو منافع آپ کا 1180 سے بڑھ کر 1333 روپے تر چلا جائے گا تک کبھن 1500-200 روپے کا منتھلی منافع میں اضافہ ہو جائے گا ایک لاکھ پر ٹھیک ہے تو جنب یہ تھی آج کے ہمارے ویڈیو پینشنیر بینیفٹ اکاؤنٹ سے ریلیٹڈ ہم نے آپ کو جو کرنڈ اس کا منافع ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کیا کمپاؤنڈ پروفیٹ کے بعد جو منافع کیا بن سکتا ہے کس طرح آپ اپنے منافع میں اضافہ کر سکتے ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کیا امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں نیکس روی میں انشاءاللہ تب تک کے لئے اللہ حافظ